السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست فیدا حسین قاسمی اور آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامی ٹیچر انڈیا پہ بہت بہت سواگت ہے بہت بہت خیر مقدم ہے آج کی ویڈیو میں ہم قربانی اور عقیقے سے متعلق کچھ اہم مسائل پر گفتگو کریں گے آپ سب یہ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے قربانی اور عقیقے کا حکم جان لیتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے قربانی جو شخص کے صاحب نصاب ہے اس کے اوپر اس کا کرنا واجب ہے اور عقیقے کا کرنا سنت ہے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں کنفیوزن ہوتی ہے کہ کیا ایک جانور کے اندر ہم قربانی اور عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں تو اگر آپ ایک جانور یعنی بڑا جانور جس کے اندر سات حصے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ ایک قربانی کا حصہ لے لیں اور ایک عقیقے کا حصہ لے لیں تو آپ کے قربانی بھی ادا ہو جائے گی عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اگر آپ چاہیں کہ ایک ہی حصے کے اندر قربانی اور عقیقہ دونوں ادا ہو جائے تو ایسا نہیں ہے قربانی کا الگ حکم ہے اور عقیقے کا الگ حکم ہے دوسرا ایک سوال جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں کہ کیا جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے تو جی ہاں بالکل کی جا سکتی ہے کیونکہ قربانی کا کرنا واجب ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے لئے قربانی کا کرنا واجب ہے اور کب کرنا واجب ہے جب آپ صاحب نصاب ہیں اور عقیقہ کا کرنا اگرچہ ساتوے دن سنت ہے لیکن اگر آپ ساتوے دن نہ کر سکیں تو زندگی میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن جب بھی کریں تو ساتوے دن کا حساب لگا کر کے کریں اور اب آئیے کچھ اور مسائل کو جانتے ہیں عقیقے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر الجھن ہوتی ہیں کشمکش رہتی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے اور بہت سارے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے جانور کے اندر عقیقہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا تو بہتر صورت تو یہ ہے عقیقہ کے اندر کہ لڑکی کی طرف سے ایک بکری اور لڑکا کی طرف سے دو بکری یا دو بکرا آپ کیجئے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں لے کر کے کر سکتے ہیں جب قربانی کا موقع ہو تو اس صورت میں آپ ایک عقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس صورت میں آپ ایک قربانی کا حصہ لیں اور ایک عقیقے کا حصہ لیں دونوں حصے الگ الگ لے کر کے آپ اس کو ادا کریں تو انشاءاللہ عقیقے بھی ادا ہو جائے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی لیکن قربانی کے ادا ہونے کے لیے جب قربانی آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے تو قربانی کے عدہ ہونے کے لیے عقیقہ کا پہلے کرنا ضروری یا لازم نہیں ہے اس کشمکش کو اس پلجھن کو آپ حضرات اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں قربانی کے عدہ ہونے کے لیے عقیقہ کا کرنا ضروری نہیں ہے ایک سوال اور لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ خاص طور سے شادی بیعہ یا کسی ایسے موقع پر جب گھر کے اندر کوئی جانور زبق کیا جاتا ہے لوگوں کے دعوت کی جاتی ہے تو کیا اس موقع پر عقیقہ کر کے ہم اپنی جو سنت ہے اس وعدہ کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر خاص طور سے اگر آپ بڑا جانور لے کر کے آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر سات حصے ہوتے ہیں تو آپ کے گھر کے جو بھی افراد ہے سات افراد ہیں ان ساتوں افراد کا عقیقہ اس کے اندر ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آگئے ہوں گے پھر بھی اگر کسی طریقے کے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور کوئی مسائل کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ باکس کے اندر آپ اپنے سوال کو لکھ دیں انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز کے اندر اس کو کور کرنے کی اور اس کا جواب دینے کوشش کروں گا آپ سبی حضرات کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ